رمان الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ اے ہو پاپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں تو آج میں نے کہا کہ جو بی بی گرلز ہیں ان کی جو ایسیسریز ہیں وہ لوکل مارکیٹ سے ان کی پرائز اور کالیٹی میرا ایکسپیرنس کیسا رہا میری سسٹر نے جو چیزیں لیں میں نے ان سے کہا کہ چلیں وہ آپ دکھائیں اور ان کی پرائز بھی بتائیں تو اس پہ میں ایک ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ اید کی آمد آمد ہے الحمدلیلہ رمضان چل رہا ہے لیکن اب کچھ دن بعد ہی روزے چلے جائیں گے کیونکہ رمضان تو اتنے جلدی سے گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہتے ہیں کہ جب رحمتیں برکتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اس مہینے میں کہ اس کے آنے کا تو بہت زیادہ ہمیں انتظار ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو گزار رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ جلدی ٹائم گزر جاتا ہے بس اللہ پاک ہماری چوئی معادتیں ان کو قبول کرمائیں آمین چلیں اب ویڈیو کی طرف آتے ہیں یہ جو جتنی بھی آپ کو پنز نظر آرہی ہیں کرنچیز نظر آرہی ہیں یہ سب لوکل مارکٹ سے ہم نے پرچیز کی ہیں اور ان کی پرائز بھی بہت ہی مزے کی ہے اور یہ نہیں کہ ان کی پرائز کم ہے تو اس کی قوالیٹی میں کوئی پلیز اگنور دنوائز کیونکہ جب بھی ویڈیو بناو تو کچھ نہ کچھ شاندار آوازیں آپ کو میرے ویڈیو میں سنائی دیں گے تو اس کو اگنور کرنے تو یہ جو جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ سارے ہم نے لوکل مارکٹ سے پرچیز کی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ان کی پرائز کم ہے تو ان کی قوالیٹی میں کوئی کمپرومائز ہوا ہے قوالیٹی ان کی بیسٹ ہے سب سے پہلے میں کرنچیز کی بات کرتے ہوں یہ آج کل بہت زیادہ ان ہیں بڑی ان کی ہائپ ہے یہ ہوتی سلک کے کپڑے کی ہیں اگر میرا کیمرہ اس کو اچھے سے فوکس کرے یہ سلک کا کپڑا ہوتا ہے لیکن وہی بات ہیں ہائی لو کالیٹی کا ہوتا ہے لیکن یہ انفورچنیٹری اتنی اچھی ہمیں مل گئی اور ان کی پرائز میں آپ لوگ کو بھی بتاتی ہیں تو آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے مالز وغیرہ سے دیکھیں تو وہاں پہ ان کی پرائز کافی زیادہ تھی مطلب بہت ہی زیادہ تھی ایک چھوٹے سے بھی مال میں چل جائے تو ٹو فیفٹی تری ہنڈر سمتنگ کیلئے اور یہ جو کرنچیز ہیں دیکھیں تین طرح کی کرنچیز ہیں اور اتنے مزے کے انٹرسٹنگ سے کلرز ہیں ان کے اور ان کا فیبرک بھی بہت اچھا ہے اور ان کے بینیفٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ہائر میں لگائیں گے تو آپ کے ہائر کے جو بریکش کے پرابل میں نہیں ہوگا بلکل بھی ایریٹیشن نہیں دیتی اور بہت ہی سموز ہی ہیں اور ان کی پرائز ہے ایچ فیفٹی روپیز ہے نا انٹرسٹنگ یہ فیفٹی روپیز کی ہے اور اتنے مزے کی ہے اور ان کا فیبرک بھی اتنا اچھا ہے اب آپ لوگ پوچھیں کہ میں نے کہاں سے لیئے تو یہ میں نے بولٹن سے لیئے بولٹن میں آپ کو تھوڑا سرچ کرنا پڑتا ہے لیکن وہاں پہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں بہت ہی امیزنگ چیزیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا جلدی جانا پڑے گا تاکہ آپ لوگ بہت ساری چیزیں ایکسپلور کر سکیں میں نے بہت ساری شاپنگ کی اور بہت ساری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزوں کی شاپنگ کی تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں میں ویڈیوز ڈالتی رہوں گی تاکہ آپ لوگ کو بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ لوگ بھی وہ چیزیں پرچیس کر سکیں جو بیبی ٹوائز ہیں ان کے حوالے سے ڈالز اتنی امیزنگ ڈالز ہیں وہاں پہ اور ان کی پرائز اتنی کم ہے کہ اگر آپ کسی مال سے یا ایون شاپ سے بھی لیں تو اس سے مطلب ڈبل پرائز کا فرق ہے تو ضرور سے آپ لوگ نے بھی ٹرائے کرنا ہے ان کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس طرح کی جو پنز ہیں یہ بھی کافی زیادہ ہائپ ہے ان کی اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے بالوں میں بچیوں کی لگائیں ایون گلز بھی لگائیں تو بہت اچھی لگتی ہیں ہائر سٹائل بنائیں لیکن یہ ہیں میری نیس ہے اس کی ہے تو اتنی امیزنگ لگتی ہیں بالوں میں اور اس کی پرائز بھی ہنڈرڈ روپیز ہے بہت ہی مزے کیے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں یہ پر والی پرلز کی پنیں ہیں اور ان کی پرائز بھی فیفٹی روپیز تو ان کی جو کالیٹی ہے نا دیکھیں وہ بلکل بھی ایسی نہیں کہ لوکل والی ہے بہت ہی ایزی لی مطلب یہ بالوں کو بہت اچھے سے گرپ کرتی آپ بچوں کے جو ہیر اسٹائل بنائیں بہت مزے کے ہیر اسٹائل بنتے ہیں اور اس میں ایک پرل ہے اور ایک سٹون اس طرح کا لگاویں اور بہت مزے کی ہے اور اس میں فلاور والی مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تھی مجھے یہ بہت زیادہ اچھی لگی تو یہ والی ہم لوگ نے لی ان کے لیے کیونکہ وائٹ ایک ایسا ہے نا کہ وہ آپ کسی بھی سوٹ کے ساتھ آپ اس کو بہنایا ہے نا بڑا ہی الیکنٹ سے لگتا ہے تو یہ بھی 50 روپیز کی ہے اس کے بعد اس طرح کی پنزیں ٹک ٹیک والی جو پنزیں نا یہ بھی بہت مزے کین کی کالیٹی بھی دیکھ لیں آپ لوگ کتنی اچھی ہے کتنی امیزنگ سی کالیٹی ہے اور اس پہ اتنے سارے سٹونز لگے میں ہیں میرر لگے میں ہیں اور اس کی پرائز بھی 100 روپیز بلکہ 100 بھی 80 ایٹی ہنڈڈ ہنڈڈ کے آراؤنڈ یہ ہے اس طرح کی ٹک ٹیک اور یہ نہیں ہے کہ یہ والی چیز اکثر جو لوکل چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو نیچے والی جو پنزیں ہوتی ہیں یہ کافی لوکل ٹائپ کی ہوتی ہیں لیکن ان کی یہ جو پنزیں ہیں بڑی ہی امیزنگ ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرائز کم ہے لیکن نا وہی بات ہے کہ کالیٹی پر کمپرمائز نہیں کیا تو جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں جو چھوٹی شاپس ہوتی ہیں کالیٹی پرمائز نہیں کیا اور اب ایک اور پنزیں یہ تو اتنے مزے کی لگتی ہیں ایک پنزیں ہی اگر بچی کو لگا دینا تو اس کا ہیر سائل کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کچھ اس میں سے سٹونز نکل گئے ہیں بھی لیکن اس یہ بہت رف یوز ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ رف یوز ہوئی بھی ہے پنزیں اور اس کی پرائز بھی ہنڈڈڈ ٹوپیز ہے دیکھیں اس کی پنزیں اتنی زیادہ یوز ہونے کے باوجود بھی اس کی اس پن کا بھی کلر نہیں گئے اور یہ سٹون ایک سٹون ایک دو سٹون اس کے نکلیں باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹونز لگے ہوئے ہیں یہ بلکل بھی نہیں نکلے اسی طرح کی اس کی دوسری پن ہے وہ بلیک کلر کی ہے یہ بھی ہنڈڈڈ کی دیکھیں اس کی جو پیچھے والی پن ہے بلکل بھی خراب نہیں اور ایک اور یہ ٹک ٹیک والی پن ہے یہ تھوڑے ریمبو ٹائپ کے کلرز ہیں ان کے یہ بھی کافی زیادہ یوز ہوئی ہیں پھر بھی ان کی کالٹی اتنی اچھی ہے کہ یہ خراب نہیں ہوئی نا ان کی ٹک ٹیک بھی خراب نہیں ہوئی اور یہ بھی انلی ہنڈڈڈ روپیز کی ٹھیک ہے اب اس کے بعد باری آتی ہے کرنچیز کی جو بہت زیادہ آج کل ٹرینڈی ہیں اور اتنی اچھی لگتی ہیں بچیوں کو پہنائی بھی اتنی زبردہ سے ان کے کلر بھی اتنے فنکی ٹائپ کی کلرز ہیں سمرز میں سپیشلی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اورنج یلو پنک اور یہ پولکاڈوٹ والی ہے اور یہ بھی مطلب کہ یہ فائف جو ہیں نا فیفٹی روپیز کے مطلب اونلی ٹین روپیز ایچ اس کی جو دو اور ہیں وہ یوز ہو گئی ہیں تو یہ والی ہیں دیکھیں اور ایک اور ہیں جو ابھی لیسنٹلی ہم لوگ نے پرچیز کی ہیں ان پر فلارز بنے میں یہ ریک ہے پور ہے اور اس کا بھی جو الاسٹک ہے نا وہ بہت اچھا ہے بالوں کو بھی کھیچتا نہیں ہے مطلب کچھ ایسے ہوتی نہیں اپونیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کے بال تھوڑا کھیچ رہی تین ہیں بچے تنگ ہوتے ہیں تو یہ اس ٹائپ کی نہیں ہے بچوں کے بال اس سے نہیں کھیچتے یہ ہم نے کافی زیادہ ہے میری سیسٹر نے یوز کی تھی دین ہم انہوں نے دوبارہ لیں اور کلر بھی ان کے اتنے امیزنگ سے کلر ہے نا کہ بچوں کے سوٹوں کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کی پرائز بھی only 50 روپیز تو بہت ہی ہمارے لئے خود بھی بڑا مطلب ہم نے جب پرچیز کی تو بڑا ہی فنی ایکسپیرینس تھا کہ مطلب اتنی کم پرائز میں اور اتنی مزید کے نظر کی چیزیں تو بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس تھا ہمارا تو میں نے کہا چلیں اس میں بھی ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے بعد اب یہ رہ گئی یہ اتنی کیوٹ ہیں کوئی اتنی کیوٹ ہیں مجھے اتنی پسند ہیں یہ رنگز ہیں یہ بھی ایچ 50 روپیز کی ہے دیکھیں ایک میں روز بناوا یہ تو میری ون اوپ مائی فیبریٹ رنگ ہے اور ایک پہ یہ اس طرح کی ہیٹس ہی بنی بھی ہے اور ایک پہ یہ ہنی بھی بنی بھی ہے اور ایک پہ یہ ہیٹ بنی بھی ہے اتنی کیوٹ ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ بچیوں کی تو بہت ہی کیوٹ ہیں اب اید آنے والی ہے تو یہ آپ لوگ کو ڈیفرن جگہ سے مل جائے گی ضروری بولٹن سے ملے ویسے بولٹن سے ہی ہم نے پرچیز کی ہیں تو یہ اونلی 150 روپیز کی ملی ہے اس طرح سے پہ کوئی میند تھی اب بچوں نے ظاہر وہ آئیں تو کھول دیں لیکن یہ اتنے مزے مزے کی اس میں چیزیں تھیں کوئی کیا بناوا تھے کہ فروٹس والی بھی تھی ویجیٹیبلز والی بھی تھی فلارز والی تھی اور اس طرح کی نا انسیکٹ والی بھی تھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھی اور بہت امیزنگ کلر تھے جو بچوں کی کلر ہوتے ہیں بچوں کی کلر وہ والے کلر تھے اور ہر رنگ دل چاہ رہا تھا بچوں کی چیزیں اتنی مزے کی ہوتی ہیں یقین کریں جب آپ شاپنگ کرنے چاہیں جن کے گھر میں گرلز ہیں ان کو ریلیٹ کریں گے اس بات سے کہ بچوں کی شاپنگ کرنا it's very very funny and interesting بہت ہی مزے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بچوں کی جب شاپنگ کرتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو I hope آپ لوگ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز don't forget like, share and subscribe my channel اگر آپ لوگ new آئے ہیں تو thank you so much آئے ہیں رکے ہیں آپ لوگیں دیکھئے میری ویڈیو اور یہ noise بھی سنی ہے آج تو بہت زیادہ وائکس گزر رہی ہیں اور سب کی آواز record ہو گئی ہوگی خیر پلیز اگنور کر دیں ان کو تو پلیز ضرور سے میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اس کے بالکل کوئی پیسے نہیں لگتے یقین کریں trust me کوئی پیسے نہیں لگتے فری ہوتا ہے لائک کرنا اور شیئر بھی کر دیا کریں کسی نے کسی کے کام آ جاتی ہیں اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو میری چینل پر بہت زیادہ منصف کی ویڈیوز بنائیمی ہیں جو affordable price with best quality and very effective products تو ضرور سے آپ لوگ ٹرائی کریں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں ہر بار کی طرح وہ آپ نے خود رکھنا ہے کسی اور نہیں رکھنا ہے بس یہی تھی میری ویڈیو تو بس تب تک کیلئے اللہ حافظ